اسلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام کیسے مزاز ہیں آپ کے حید علحمدلہ حید مبارک ہو مفتی صاحب گزارش ہے تھی کہ وہ بچے کے بارے میں میں نے آپ کو پون کیا تھا وہ تو نہیں صدرنے کا نام نہیں لیتا وہ تو اپنی حرکتیں صحیح نہیں کر رہا ہے کاروبار بھی اسی طرح خراب چل رہا ہے گھر میں سکون بلکل بھی نہیں ہے ہر وقت لگائیں چکڑے رہتے ہیں تو پلیس کچھ بتا دیجئے مفتی صاحب ٹھیک بس اگر بچہ صدرتا نہیں ہے تو پھر آپ خود صدر جائیں اور خود صدرنے کا مطلب ہے آپ اللہ سے اللہ لگائیں چھوڑ دیں اس بچے کی فکر خدا سے اللہ لگا لیں بلکل فکر نہ کریں بچہ کیا جا رہا ہے کی ذرا پہ جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو حلکان کیوں کر رہی ہیں کیونکہ بچہ جب بالک ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے سمجھدار ہو گیا ہے اور آپ نے سب کوئی پڑھا دیا سمجھا دیا اب آپ پر کوئی شریع ذمہ داری نہیں ہے اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کوئی معاشرتی ذمہ داری نہیں ہے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں وقت ضائع کر کے آپ اللہ سے اللہ لگانے کے ملہمات ضائع کر کے آپ قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کیا کر آیا کچھ ہے اس بچے کی غم میں اس بچے کی فکر پر تو آپ کی نجات ہونی بھی نہیں وہ فکر تو بلوغت سے پہلے پہلے بالغ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے جتنی فکر کر لی اس کی قیمت لگی بالغ ہونے کے بعد بچہ آپ کی ڈگر پہ نہیں چلا اپنی ڈگر پہ چل پڑا امریکہ یورپ کے مال سے متاثر ہو کر یہاں کے گانے پینے لگ گیا تو بس آپ نے ایک حد تک کوشش کی اس کے بعد آپ اپنے آپ کو صداریں اپنی اللہ سے لو لگائیں مسلوں پہ گزاریں تسبیحات کریں اور اپنے چین سکون کی منسی بجائیں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے کرونا وارث سے جاکھو کتنوں کو لقمہ اجل بنا لیا ہے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے ہم مریں گے وہ مر گئے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے کتنوں کو میں جانتا بچوں کے حلقان ہوتے 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 مر گئے کیا ملا بچوں کے لیے حلقان ہونے پہ کوئی نجات نہیں ہے نجات آپ کے ایمان عملے صالح پر ہے یہ بہت سے والدین بے وقوفیاں کرتے ہیں کہ بچوں کے جی بچہ شراب چھوڑ دے منشاہ چھوڑ دے یہ کر دے وہ شراب پیتا ہے وہ لڑکیوں میں جاتا ہے بھئی آپ سمجھا چکے ہیں سمجھا رہے ہیں ختم اس کے بعد جب دیکھیں کہ یار یہ ہماری زندگی حلقان ہو گئی ہم تو نہ نماز کر رہے نہ روزے کر رہے نہ خدا کو یاد کرنے کر رہے اس بچے نے بعد میں قبر پہ بھی آگے کیا فاتح پڑھنی ہے تو اس لئے آپ لوگ پھر اپنے ایسے والدین سے درخواست میری کہ پھر اپنے آپ کو صداریں اپنے آپ کو صداریں کا مطلب اللہ سے رو لگائیں اپنی پانچوں وقت کی نمازیں پندیس پڑھیں تلافت کے لئے خدا کے گگڑائیں اس لئے تو لکھا ہے علامہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے کہ جہاں بچے صدار نہ رہے ہوں تو پھر اللہ سے رو لگا کے ان بچوں کو اللہ کے حوالے کر دیں کہو کہ اللہ میں اب بچوں کو کچھ کرنے والی نہیں میں نے تیرے سپورت کر دیا ہے کیونکہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ نیک ہو جائے یہ ہوئی نہیں رہا دل تیرے ہاتھ میں ہے میں اب صبح شام تُس سے دعا کری یا اللہ تیرے حوالے کر دے میں اب وہ اچھا کرے برا کرے میں نے ٹینشن لینی نہیں مجھے اب یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ میرا تیرے ہاں کیا ریپوٹیشن جا رہی ہے میں تیرے سامنے پیش ہوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا میں یا اللہ میرے معاملے صدار دے وہ کہتے ہیں فرمایا کہ اگر اس طرح جو کر دیں گے تو فرمایا کہ وہ آٹومیٹکلی اللہ تبارک وطالعہ غیب راستے بنائیں گے چنانچہ اللہ میں شہرانی رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میرا ایک بچہ پڑھنے پڑھانے میں دل نہیں لگاتا تھا تو میں بڑا پریشان رہتا تھا تو مجھے خواب میں اللہ کی طرف سیکھا گیا کہ تُو کیوں خدای کے کام کرتا ہے اس کو ضائع کر کے تم مدر ٹائم لگاتے ہو تو اس کو میرے حوالے کرو اپنی عبادت میں لگو فرمایا کہ اسی دن سے مجھے سکون ہو گیا اور میں نے دعا کی یا اللہ میں نے تیرے حوالے کر دیا تو فرما اسی رات کو میں اگلے دن دیکھا بچہ کتاب لے کے مطالعہ کر رہا ہے کہتا وہ دن آج کا دن کہ وہ بچہ جنہاں مطالعہ کرنے لگ گیا اور بہترین جید علی مدہ تو کہنے کا مقصہ ہے ایسے والدین جو امریکہ اور یورپ میں خاص ہو میں دیکھا آپ کو اتنا حلقان ہوتے رہتے ہیں شریعت نے بلوغت تک ذمہ داری لیے آپ بالغ ہونے تک تربیت کرتے نہیں آپ لوگ کہتا ابھی بچہ ہے کوئی بڑا ہوگا خود پر سمجھ بچہ ہے یوں کر کر کے بھئی اس کو نماز کی آدھر ڈالو بچہ ہے جی کھیلنے کا وقت ہے اب ببی بی میں ٹانگڑا دیتا ہے چھوڑا چھوڑا بچہ ہے ابھی پر نمازوں کا کیا ابھی سات سال کا تو ہے گیارہ سال کا تو ہے ابھی تو کھیل کی دنیا بھئی اس بچے کو یار یہ چھوڑو چھوڑو بڑا ہوئے کا خود تو وہ جو وقت ہے وہ بلوغت تک کا وقت اس پہ آپ کام نہیں کرتے بالغ ہونے کے بعد اب فکر ہو جاتی بھئی وہ آپ نے بنیادی ٹیڈی بنائی ہے تو بلڈنگ ٹیڈی بننی ہے لہذا میرا مشاہی ہے کہ آپ بل کو حلکان ہونا چھوڑ دیں آپ اللہ سے لوہ لگائیں اپنے آپ کو خدا کی ولیہ بنائیں رابعہ بسریہ کا راستہ اختیار کر لیں تو دیکھو خود بخود ہی کیونکہ جب آپ اللہ کی محبوب ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ جو نیک لوگ میرے پاس آئے اللہ کے ولی نیک ان کی اولادوں کو بھی میں ان نیکوں کے پاس ہی پہنچاؤں گا قرآن میں اللہ نے کہا ہے قرآن میں اس بات کو وَحَلَقْنَا بِهِمْزُرِّيَا تُمْ بِيْ اِمَانِن کہ ہم ان نیک لوگوں کی اولادوں کو انہی کے ساتھ پہنچا دیں گے جنتوں کے مقام میں بشرتیہ کہ وہ اولادیں ایمان پر مریں وَحَلَقْنَا مِنْ عَمْلِ مِنْ شَئِ اور ان اولادوں کے نیک عامال میں کوئی کم ہی نہیں کریں گے تو نیک بندے کا تو خود لیاظر رکھتا اللہ تو اللہ جب آپ کا لیاظر رکھے گا تو آپ کی اولادوں کو خود ہی سوزار دے گا کہ یار کد میرے نیک لوگ دکھیں گے بچے اگر جہنم میں جائیں گے چلو ان کو بھی نیک کر دو لیکن آپ پہلے خود تو اللہ کیاں کریڈیبلیٹی بنائے نا آپ نہ ادھر بنا پا رہے ہیں نہ ادھر بنا پا رہے ہیں اس لئے آپ یہ رویہ اپنے آپ کا درست کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں یہ جو دعا ہے یہ والدین جو ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پڑھ کے سلام پھیرا کریں اس میں اپنے اولاد کی اور بیوی بچوں کی سب کی نیت کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ اپنے اولاد کو سب کو آنکھوں ٹھنڈک بنا دے گا یہ انشاءاللہ میری دکھ دل کی درخواست ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں والدین ایسی نالیک نہ ہنجار اولادوں کے لئے وقع ضائع کر کے اللہ کے ہاتھ بھی مقام نہیں بنا پا رہے ہیں اور اولادوں کو بھی نصدار پا رہے ہیں یہاں تک یہ قبر میں جانے کا وقت آ جاتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے عقل عطا فرمائے حضرت این آئی اوپنر یہ آپ نے ملین ڈالر فرمولا دے دیا ہے سارے والدین کے لئے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور جن کے بچے بھالک ہو چکے ہیں ان کے لئے آپ نے ایسا حل بتا دیا ہے والدین کو آج کہ اگر لوگ اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں تو اپنی آخرت بھی سمار لیں گے اور بچوں کی بھی سمار لیں گے چاہے ہو بچے چھوٹے ہو چاہے ہو بڑے ہو یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی بات جو آج آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں لیکن آج آپ نے اتنی تفصیل سے ان خاتون کے سوال کا جواب دے دیا جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہیلپ کرے گا جو لوگ سن رہے ہیں اور اگر وہ سمجھ جائیں اس بات کو تو ان کے لئے آپ نے ان کے تمام مسائل حضرت دیا خاص طور پر بچوں ہیں جن کے بچے ہیں ان لوگوں کی بات ہوئی بہت خوب ویری نائس تینکیو ویری مچ